بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں فیصل علی آگ کا کھیل جاری ہے روس کے صدر ولادمی رپورٹن نے چینی صدر شی جنگ پنگ کو جمعے کے روز ویڈیو لنک پر ایک تفصیلی گفتگو میں مدو کیا ہے باقاعدہ طور پر نئے سال کے آغاز پر دورہ روس کے لیے جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں جس وقت اس ویڈیو کال کو انیشیٹ کیا گیا وہ وقت وہ تھا جب روس کی جانے سے یوکرین پر کم و بیش ایک سو بیس میزائل اور ڈرون برسائے گئے اس وقت مجبوری طور پر جو ایک سیناریو ڈیولپ ہو رہا ہے وہ ایک ایسی سالیڈیریٹی ہے جس میں چین فرنٹ فوٹ پر تو نہیں آ رہا لیکن پوٹن اپنی شاترانہ چالوں سے صدر شی جنگ پنگ کو اپنے اس میس کیمپین میں پوری طرح سے اپنے ساتھ اپنی صف میں کھڑے کر رہے ہیں کیونکہ لیے آپ کے سامنے رکھیں گے کہ ایک میس فائر انسیڈنٹ ہوا یوکرینین ٹریٹری سے بیلاروس کی جانے بے ایک ای ایسا بوران پیدا کر سکتا تھا جس کے نتیجے میں بیلا ریشن آرمی جو پہلے ہی روس نے آن الیٹ رکھی ہوئی ہے وہ اس کا ریٹیلیٹ کر سکتی تھی اس پر کیا وضاحت آئی اور اگزیکٹلی روس کی وزارت دفاع اس وقت کس چیز کی تصدیق کر رہی ہے صدر پوٹن نے پیکنڈ چوز کی پالیسی اختیار کی ہے ہیپی نیو یئر کہنے میں بھی اور کچھ پانچ ممالک ایسے ہیں لٹرلی جن کو باقاعدہ کریملین روسی ایوان صدر پیسیڈن رکھیں گے بہت پامدر لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ہمارے فیس بک پیج کو ضرور فالو کیجئے بل آئیکن پر بھی کلک کیجئے تاکہ اپنے والی اپ ڈیٹ سے آگاہ رہ سکیں اور اپنا فیڈ بیک کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے یہ الفاظ ہیں روسی صدر لازمہر پوٹن کے جمعے کے روز ایک ویڈیو کنورسیشن ہوئی ہے اور جمعے کا دن آپ کو معلوم ہے کہ ایک دشتہ روز آپ کے سامنے ہم نے ڈیٹیلز رکھی تھی کہ یوکرینین میس پاپولیٹڈ سیٹیز جو ہیں ان کے اوپر ریشن جو ریڈز ہوئی ہیں اس کے انتیجے میں کافی زیادہ تبائی ہوئی اسی ویڈیو کال ہوئی اور صدر پوٹن نے صدر شیخ جنگ پنگ کو مسٹر چیئرمن ڈیئر فرنڈ کیا کر بکارا اور یہ کہا کہ ہم آپ کو امید کر رہے ہیں توقع کر رہے ہیں کہ نئے سال کے آغاز پر آپ ہمارے پاس آئیں اور ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ ہمارے سٹیٹ گست کے طور پر ماسکو کا دورہ کریں اس وزرڈ کو لے کر دیفنس اینلیسٹ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ایسا سٹیپ ہوگا جہاں چائنا فلی اپنی کوڈینیشن اپنا جو ایک اپنی جو اس وقت ایک کوڈینیشن ہے اور کلوزنس ہے روس کے ساتھ اس کو پوری طرح سے شو کرے گا فرنٹ فوٹ پر آ کر ایک بہت ہی اہم دورہ ہوا تھا چوبیس فروری دوہزار اکیس کو وہ پاکستان کے وزریعظم تھے وہ پاکستان کو شاید مہنگا پڑا یا نہیں لیکن چین کا صدر جب جائے گا تو آویسلی اس کے امپیکٹس آئیں گے چین پر پہلے الزمات ہیں کہ ریشن بینکس جو کہ انٹرنیشنل سنکشن کے نیچے ہیں جن پر پابندیاں ہیں جو ٹریڈ کا نظام ہے جو دیگر ٹیکنیکل چیزیں ہیں دیگر مختلف آئی ٹی سے ریلی چیزیں ہیں روس کو جتنی زیادہ دکت ہے اس میں ایک فیسلیٹیشن چائنہ پروائیڈ کر رہا ہے چائنہ اس کو ڈیکلائن کر چکا ہے ریجیکٹ کر چکا ہے لیکن چینی صدر شی جنگ پنگ جب خود اس جنگ کا تقریباً ایک سال مکمل ہونے سے کچھ دن پہلے روس جائیں گے تو اس کے امپیکٹس بہت ہی ڈیفرنٹ ہوں گے صدر پوٹر نے اس ویڈیو کانورسیشن کے اندر اگزاکٹلی یہ کہا کہ ہمارے تعلقات بڑے زبردست ہیں بڑے گ جنگ پنگ انہوں نے بھی واضح کیا کہ ہم کوڈینیشن روس کے ساتھ بڑھانے کے لیے ہر مشکل وقت میں تیار ہیں اگزاکٹلی جو چیز صدر شی جنگ پنگ کو لے کر چینی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کیونکہ اس وقت ایک ایسی سیچویشن بن رہی ہے جس میں چین کا رول پوری طرف سے بڑا امپورٹنٹ اور صدر شی جنگ پنگ اس وقت ان کی گفتگو پوٹر کے ساتھ سامنے آنا اس لیے بھی اہم ہے کہ اب وہ چین کے س پیسلے ہتمی ہیں کوئی اس کو روک نہیں سکتا جن کے سی جی ٹی این کے مطابق صدر شی جنگ پنگ جو ہیں انہوں نے صدر پورٹن کو یہ کہا کہ ہمارے درمیان جو معاملات ہیں وہ پیس ٹاکس کے حوالے سے یقینی طور پر اس طرح سے ہونے چاہیے جیسے کہ چائنا چاہ رہا ہے یعنی کہ یوکرین کے لے کر جو امن مذاقرات ہیں پورٹن سیڈ چین اپنا ایک اصولی اور ایک بہت ہی فیر قسم کا سٹانس رکھے گا اور وہ چین کی یہ ایک ایسی پولیسی ہے جس میں چین اپنے آپ کو اس لڑائی کے اندر سیاسی طور پر اور اس کے ساتھ سفارتی طور پر اور کسی طور پر چین کی جو الائنس ہے وہ روس کے ساتھ نہیں ہے بلکہ چین تو ایک اوبجیکٹیو قسم کی اپروچ رکھ رکھ رہا ہے ایک بڑی فیر اپروچ رکھ رکھ رہا ہے لیکن یہ ہاتھی کے دانت اور ہیں دکھانے کے اور کھانے کے اور ہیں اس سے پہلے جس طرح کی صدر پورٹن کہہ چکے ہیں کہ آپ آئیں اور پھر اب بیجنگ سے رپلائی سامنے آنا ہے کہ وہ جا رہے ہیں یا نہیں لیکن یہ بہت اہم بات ہے اگر صدر شی جنگ پنگ اس دورے کو انیشیئٹ کرتے ہیں تو صدر شی جنگ پنگ جو ہیں انہیں بہت گرم جوشی کا اظہار گیا ہے دنیا کے تمام ممالک کو جس میں بالخصوص ترکی شامل ہے جورجیا ہے ابخازیا ہے ازربائیجان ہے رومینیا ہے بیلاروس ہے کذاکستان ہے کرگستان ہے تاجستان ترکمانستان اوزبکستان اور بلوگیا بلوزل ہنگری ویننزویلا ویتنام انڈیا چائنہ کیوبا سربیا اور سیریا یہ وہ ممالک ہیں جنہیں ہیپی نیو یر کہا گیا ہے لیکن کرملن نے لیٹرلی یہ کہا کہ پورٹن وڈ ناٹ وی یہ بڑی اہم بات ہے کہ باقی ان پانچ سے چھے طاقتور ممالک کو جو پھڑے بات ہیں انہیں صدر پورٹن جو ہیں وہ کسی بھی صورت میں ہیپی نیو یر تک نہیں کہہ رہے یہ سفارتی تعلقات میں جو درادے ہیں اس کی ایک ایک اکسٹریم پوزیشن ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ جو سیچویشن اس وقت چل رہی ہے بیلاروس کے بورٹرز پر وہ بڑی اہم ہے کرملن جو ہے روس کا پریڈنچل آفیس اس کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے شبہات پوری مینٹرہ سے ہیں یوکرین کے انٹی ائر ڈیفنس میزائل ڈیفنس سسٹم کے اوپر جو کہ اس 300 ہے اوریجنلی تو وہ ہے تو ریشن اوریجن کا ہی اور گروز کے زیر استعمال بھی رہا ہے لیکن پرانے ورجنز ہیں یوکرین کے پاس اور آبیسلی ان کے میز فائر کی انسیڈنٹس بہت زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں بیلاروس کے ڈیفنس مینسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ جمعات کے روز انہوں نے اپنے ان بورڈر ایریاز کے اوپر ایک اس 300 انٹرسپٹ کیا جو کہ یوکرینین ائر ڈیفنس سسٹم کی جانب سے فائر کیا گیا اگزیکٹلی یہ کم از کم پندرہ کلومیٹر بیلاروس کے بورڈر کے اندر آیا تو یہ ایک بہت بڑی مس کلکولیشن یہاں سے جنریٹ ہو سکتی تھی لیٹرلی پندرہ ہزار یوکرینی ابھی تک اس پوری لڑائی کے اندر مس ہیں مسنگ پرسنز میں شامل ہیں ابھی تک ان کا نہیں پتا چل رہا اور تین ہزار کے لگ باگی یوکرینی فوجی روس کے قبضے میں موجود ہیں اس سب کے ساتھ روس کے وطیر دفاع وہ کنفرم کر رہے ہیں کہ جمعہ کے روس اب جو وزاعت سامنے آ رہی ہے جمعہ کے روس وزاعت اس وقت سامنے آ رہی ہے جب جمعات اور جمعہ کی درمیانی شب ہم نے دیکھا کہ بہت بڑا میس ائر ریڈ ایک پورا ایک کیمپین روس نے لانچ کیا اور اس کے نتیجے میں کم از کم ون پنٹی میزائلز اور اس میں ایرانیون رونز بھی شامل تھے جو کہ یوکرین کی اوپر مختلف انرڈی انفرسٹرکچر کو ہٹ کرنے کے اوپر دیکھے گئے اور اب یو یوکرینی سائٹ سے کلکولیشنز آنے کے بعد ریشن سائٹ ریشن ڈیفنس مینسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ملٹری انڈسٹریل انفرسٹرکچر جو ہے اس کو ہٹ کیا ہے اور ہمارا مقصد پروڈکشن ریپیئر اور سپلائی کا جو ایک پورا چین ہے یوکرین کا اس کو ڈیمیج کرنا ہے یہ ایک ایمپورٹنٹ سیچویشن ہے جو ابھی تک جنریٹ ہو رہی ہے اور اس سب کے ساتھ بڑی ایمپورٹنٹ بات جمعہ کے روز ہونے والی یہ ویڈیو ک اس کو ہرڈ لائن کنا رہا ہے اور صدر شی جنگ پنگ کے ریسپانس کا کسی بھی پوزیٹیو سائن کا انتظار کیا جا رہا ہے کوئی بھی ہاں یا نہ ہوئی تو اس کے ایمپورٹس آبیسلی بہت بڑے ہوں گے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اگلی ویڈیو میں ہوگی ملاقات اللہ حافظ